موسیقی 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 ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلائے لگا لینی ہے یہ دیکھیں ہماری سلائے لگ گئی ہے جو سلائے لگی ہے اس کو ہم نے آدھے انچ پر ہم نے اس کو اس طرح سے ٹانکے لگا دینا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے سلائے لگائے تھی اس کو پکڑا آدھے انچ کی دوری پر ہم نے اس کی اس طرح سے سارے کونوں پر جتنی بھی ہماری ہے چھے ہمارے جو سلائے لگی بھی ہے ان پر ہم نے اس طرح سے اس کو سل لینا ہے تو یہ دیکھئے اب ہمارا یہ لگ بھک سبھی کونے سل لیے ہیں ہم نے اور اب ایک بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ ارگنائزر بن کر ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ کتنے بھی خوبصورت کلر کے کپڑوں سے اس کو بنا سکتے ہیں اور بکرم کی وجہ سے یہ ہارڈ بھی ہے اور اس میں آپ اپنے کوئی بھی سامان اس میں آرینج کر کر رکھ سکتے ہیں تو امید ہے مجھے کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہو کر اور اب ہم اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرح پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں یہ میرے پاس ایک نیٹ کا کپڑا تھا اور یہی ایک اسی سے میچنگ ایرانی کلر کا کپڑا تھا تو میں نے اس کو سب سے پہلے اس پر ایک سرکل بنا دیا ہے سکسٹین انچ کے ڈائیمیٹر کا ہم نے یہ سرکل بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں پھر میں نے اسے کٹ کر لیا اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو نیٹ ہے اس کو بھی اسی طرح اسی کے برابر کٹ کر لینا ہے اب ہم نے اس طرح سے اس کے تھری فولڈ کرنے ہیں ایسے ہم نے رکھنا ہے اور یہ آٹھ انچ ہمارا بنتا ہے تو اس کے بیچ میں چار انچ پر ہم نے یہ نشان لگانا ہے اور اسی کے بیچوں بیچ ہم نے اوپر نشان لگانا ہے دیکھیں گے ہم کی سینٹر پوائنٹ کہاں آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیچے سے اوپر چار انچ پر ہم نے یہ نشان لگا دیا اور ایک اس طرح سے لیو کی شیپ میں ہم نے نشان لگا لینا ہے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے دیکھیں فرین ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرتی اور اس کے بعد ہمارا یہ کچھ اس طرح کا پیٹرن بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ دونوں کی ہم نے سیم کٹنگ کی ہے نیٹ کی بھی اور کپڑے کی بھی تو اب ہم اس کی سلائی کرنے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو سل لینا ہے یہ دونوں سائٹ اس کے سل لینا ہے اور اس کے نیچے کے بھی دونوں سائٹ اس طرح سے سل لینا ہے اور سیم اسی طرح سے ہم نے نیٹ کے بھی سل لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ سل گیا ہے اور اس کے بعد جو دو سائٹس بچے ہیں اسے بھی ہم آپس میں سل لیں گے بہت ہی ایزی ہے فرینز آپ بہت ایزی لی گھر پر انہیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو سیدھا موڑ کر رکھیں گے اور اس کے اوپر نیٹ کا جو ہے اسے ہم الٹا اوپر رکھ دیں گے اور اس کے سائٹ میں ہم سلائی لگا لیں گے پوری تھوڑا سا ہم چھوڑیں گے یہاں پر اتنا حصہ تاکہ ہم اسے موڑ سکے سیدھا ہماری سلائی لگ گئی ہے اب ہم اس کو یہ دیکھیں سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں فرینز اب ہم اس کے چاروں طرف سلائی لگا دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک ہیٹ ہمارا بن کر تیار ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنی کیوٹ لگ رہی ہے اب بڑھتے ہم نیکسٹ آئٹے کی طرف اس میں دیکھیں ہم نے یہ دو پیسز کٹ کر لیا ہے اس میں ہم نے آٹھ ہنچ کی لمبائی اور ساتھ ہنچ چوڑائی کے ہم نے ایک پیسز کٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ چار ہنچ لمبائی اور ساتھ ہنچ چوڑائی کے دو پیسز کٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو اس کے ساتھ میں اسے ہم اس کے اوپر رکھ لیں گے اور دوسرا پیس ہم ادھر رکھیں گے اور ادھر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہماری سلائی لگ گئی ہے اور اس کے بعد اب ہم نے سیم اسی سائز کا ایک اور پیسز کٹ کرنا ہے اور اس میں یہ دیکھیں ہم نے آدھے آدھے انچ پر یہ نشان لگا لینے ہیں نیچے کے سائٹ میں اور یہ اس طرح سے ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے اور اب ہم اسے کٹ کر دیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سل لینا ہے یہ ہم نے ایک ایک انچ اوپر سے چھوڑنا ہے اور پھر یہ سائٹ میں ہم نے اس کی سلائی لگا لینی ہے یہ ہماری سلائی لگ گئی ہے لگنے کے بعد یہ سائٹ میں بھی ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے اور اس کی سلائی لگنے کے بعد یہ اوپر جو ہم نے ایک ایک چھوڑے تھے اس کو ہم اس طرح فول کر کے اس پر بھی سلائی لگا لیں گے جو بھی آئیڈیاز میں آپ کو بتا رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم نے سیم اسی طرح سے جیسے ہم نے اس پیس کو سلا ہے اسے بھی ہم سل لیں گے اتنا حصہ ہم چھوڑ دیں گے سلائی اس کی اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سل لیا ہے اس کو سیدھا رکھا پہلے پیس کو ہم نے الٹا رکھا ہے اور اس کو بیچ میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینی ہے دونوں سائٹ میں تو اس سلائی لگ گئی ہے اب ہم اس کو اس طرح کھول لیں گے جو حصہ ہم نے نہیں سلائی تھا اس سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اس سائٹ سے اور سیدھا کرنے کے بعد اب ہم اس پر ایک سلائی لگا لیں گے تو یہ سلائی لگ گئی ہے اس کو ہم نے اندر فورٹ کرنا ہے اور یہاں نیچے ایک ایک سلائی لگانی ہے اور یہ جو اس سے ہم نے کھلا چھوڑا تھا اس میں ہم نے دوری کو اس طرح سے ڈال دینا ہے پہلے دونوں سائٹ میں ایک دوری ڈالنی ہے اور اس پر نوٹ کس لینی ہے پھر دوسری سائٹ سے ہم نے پھر اسی طرح سے دونوں سائٹ میں ڈوری ڈال دینی ہے اور یہ دوسری سائٹ کھلے گا یہاں پر ہم نے نوٹ کس لینی ہے اور یہ دیکھ borders ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ اس میں کتنے بھی سامان رکھ سکتے ہیں میں اس میں اپنے سلائی کے کچھ سامان ہے اس کو میں اس میں ارنج کر کے رکھ لوں گے اب نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں جو ہماری کیپ میں سے پیسز نکلے تھے ان پیسز کو ہم اس طرح سے جوڑ لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی لگنے کے بعد ہم نے ان کو دونوں سائٹ سے بھی جوڑ لینا ہے اسی طرح نیٹ والے کو بھی اور دوسرے کو بھی اور اس کو الٹا بیچ میں رکھنا ہے اور اس کی چاروں طرف ہم نے سلائی لگا لینی ہے تھوڑا سا حصہ کھلا چھوڑنا ہے تاکہ ہم اس کو سیدھا موڑ لیں تو اس طرح سے ہم نے اس کپڑے کو بھی ویسٹ نہیں جانے دیا اور یہ ایک ہماری بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی پوٹلی بن کر تیار ہو گئی ہے اس میں ہم اپنے کوئی بھی ویلویبل چیزیں رکھ کر اس کو اس طرح سے ارنج کر کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ آئیڈیاز پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ